شروع کیسے کیا؟ سب سے پہلے اپنا گھلہ توڑا جس میں میں اپنی بچت ڈالتی تھی گھر کی جب میں نے گھلہ توڑا تو اس میں سے پیسے جو گینے میں نے جب اس نے مجھے کپڑا لا کے دیا تو بل دیا تو وہ سات ہزار کچھ رپے تھے اب وہ کچھ رپے مجھے نہیں یاد لیکن یہ کہ نہ ایکہ نہ کم نہ زیادہ پاکستان کے شہر گجرات کی رہائشی خاتون نصیم اختر نے بتیس سال کی میند سے سوئی داغا کے ساتھ کڑائی کر کے قرآن پاک تحریر کیا ہے اسلامی دنیا کے اندر یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے انجام نہیں دیا اور ممکنہ طور پر مستقبل میں بھی ممکن نظر نہیں آتا ہے نصیم اختر نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا ان پر کیا کیفیت گزری یہ سب ہمیں نصیم اختر اپنی زبانی بتا رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ میری ایج سے زیادہ لوگ اچھے مجھے ملے میری صلاح کرنے والے مجھ سے پیار کرنے والے میں ہمارے گھر کے قریب ایک خافزے قرآن تھے جن کا نام تھا اسلم جلندری وہ ہندوستان سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے تو ان کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں تھے اور بہت سابر شاکر گرانہ تھا سارا محلہ ان کی عزت کرتا تھا تو سارے محلے کے بچے ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے ان بچوں میں میں بھی پڑھنے جاتی تھی تو میں کچھ تھوڑی سی دوسرے بچوں سے الگ تھی مطلب مجھے کھیل کود کا اتنا شوق نہیں تھا پڑھنے کا سیکھنے کا یہ شوق تھا تو پانچ سال کی عمر میں میں نے قرآن ختم کر لیا تین سال کی عمر میں مجھے ڈال کی آئے اور پانچ سال کے بعد میں سکول داخلے سے پہلے میں نے قرآن ختم کر لیا تو ان کے گھر آنا جانا اسی طرح لگا رہا پھر ان کی جو بڑی بیٹی تھی وہ انڈسٹریوں میں کام کرتی تھی یہ سلائی کا پرنسپل تھی اور بیٹا ایڈوکیشن میں بائس کلیٹ سے ٹائر بہو تھے دوسری چھوٹی بیٹی اس کو پولیو تھا لیکن وہ سکول میں پڑھاتی تھی یہ عدوالی کھوئی کے پاس سکول تھا وہاں بس پہ جاتی تھی پڑھانے جاتی تھی تو میرا ان کے ساتھ تعلق تھا تو جب میری والدہ کی نظر تھوڑی کمزور تھی وہ سلائی کا کام نہیں کر سکتی تھی تو مجھے بڑا ہی شوق تھا کہ میں اپنی والدہ کی یہ کمی پوری کر دیں تو ایک دن میں نے بیوی جی سے کہا بیوی جی مجھے بھی سلائی سکھائے کہتے ہیں ابھی بڑی ہو لو پھر سکھنا میں نے کہا نہیں آپ مجھے کاٹ کے دیں میں سیتی ہوں کہتے ہیں اچھا یہ کسی کے کپڑے پڑھے ہیں میں نے سینے ہیں لو اس کی سلائیانا گاؤ میں نے ان کی سلائیانا گئے ٹھیک لگائے دوسرے دن میں اپنی امی کا سوٹ لے گئے کہ یہ مجھے کاٹ کے دیں انہوں نے کاٹ کے دیا تھوڑا بوت انہوں نے سکھایا تھوڑا باقی میں نے کیا تو پورے دس سال کی عمر میں نے اپنی والدہ کا سوٹ سب پہلا سوٹ میں نے اپنی والدہ کا سیا آج بھی جب میں بات کرتی ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ماں کا کام تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دل کو بھی تھندک دے جائے اور وہ میری ماں کے الفاظ میری پھوپوڑ دونڈ رہی ہیں وہ سوٹ کدھر گیا سینہ ہے تو میں نے نکال کے اس وقت بھی شاپ پر نہیں تھے تھیلے تھے میں نے تھیلے سے نکال کے یہ امی یہ پہن کے دیکھیں میری امی نے جب وہ سوٹ پہنا تو میری ماں بے اختیار ہونا شروع کے کہتے ہیں یہ تم نے کیسے سی لیا میں ان کے بے جی سے میں نے سیکھا اور اب کپڑے آپ کے میں سینگ اتنی انہوں نے مجھے گلے لگا کہ اتنا روئی کہ آج میری بیٹی اتنی سی عمر میں میرا سوٹ سی کے لے آئی ہے پھر بسم اللہ ہوئی اور کام چلتی اب وہ جو کام کرتی تھی مجھے ساتھ لگا لیتی تھی اور ان کے ساتھ کام کرتے کرتے مجھے سب کچھ ہی آگے کھانا پکانا میٹر کے بعد میں پرفیکٹ ایک عورت بھن چکی تھی دھر کی ہر کام کر سکتی تھی انہوں نے پنجابی میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا تو میں ان کے پاس پیٹھتی تھی ان کے ساتھ پڑھتی تھی اسی طرح جب انہوں نے قرآن لکھنا شروع کیا تو میں بیٹھی پاس تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو مجھے بھی لکھنا آتے کلم سے کہتے ہیں چھک اس پہ لکھو ایک آگز دیا اس پہ میں نے لکھا دو بار تین بار کہتے ہیں چلیں پھر میرے ساتھ سورتیں لکھیں ان کے ساتھ میں نے لکھنا شروع کا دیا دائی سال میں انہوں نے وہ قرآن مکمل کیا ترجمہ وہ لکھتے رہے اور سولویں سپارے سے آگے میں نے ان کے ساتھ مدد کی اس طرح مجھے پنی عربی لکھنی آگے تو جب وہ اس وقت اس طرح پروسیجر نہیں تھا اس وقت پہلے سلیٹوں پہ لوہے کی سلیٹوں پہ لکھا جاتا تھا پھر وہ آگے چھا پہانے میں جاتا تھا تو جو لکھتے تھے نہ کہتے تھے عربی آپ لکھو اور دو میں لکھتا تو اس طرح مجھے عربی آگے لکھنا کبھی دو ور کے لکھنے کبھی چار ور کے لکھنے انہوں نے مولانا مدودی کی تفسیر سے ترجمہ کیا کہ میرے لئے یہ لفاظت ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ آپ ایسا کام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی تو ان کی بات اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے میرا نام دانی بیٹی رکھا ہوا تھا دانی بیٹی اور ایک دفعہ وہ میرے اببو کے سامنے دانی بیٹی کہا تو میں نے رونا شروع دی تو میرے اببو کہتے ہیں انہوں نے تو آپ کو پیار سے بلائے یہ اچھا نام ہے برا نام نہیں ہے اس وقت کے حالات اور رسم و رواج کے مطابق جلد ہی شادی ہو گئی تھی اور یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا یہ فاطمہ جناسی میں نے میٹرک کیا تو پھر میرے شادی ہو گئی دو سال بعد میٹرک کے بعد آگے پڑھائی نہ رہ سکی لیکن دینی تعلیم رہی ان کے گھر میں آنا جانا دینی تعلیم رہی ائر فورس میں چلے گئے پھر گھر کے وہی دندے وہی زندگی وقت گزرتا گیا کوئی دو سال کے بعد پھر میں نے پاکستان رہ فورس کی کیاڈمی جائن کر لی اکیڈمی ڈاکٹر اسرار احمد سبت کیاڈمی میں آتے تھے درس کے لیے ان کی وجہ سے میں نے جائن کی اسی طرح پھر میں اپنے کام سے جانی پچانی لگی اگر وہاں ایک سیٹ مل گئی سیکٹری کی ایک وہاں کے دارے پوری دارے کی میں سیکٹری بن گئی بچیوں کو سکھانے لگ گئی بچیوں کو سکھانے لگ گئی جب کبھی کوئی مقابلہ ہوتا تو میں حصہ لیتی فسٹ آتی پورے پاکستان میں فسٹ آتی انعام بھی پاتی اسی طرح چلتے چلتے زندگی چلتی گئی میری ایک تیس سال ہو گئی میرے دو بچے ہو گئے ایک بیٹی اور ایک بیٹا اب ان کی تعلیم کی طرف دھیان ہو گیا کہ ان کو اچھا پڑھایا جائے ماشاءاللہ بچے اتنے لائک کہ پہلی کلاسوں سے انہوں نے فسٹ آنا شروع کیا ان کو بیتل چسپی ہو گئی اسی طرح چلتے چلتے بیٹا میرا چوتھی کلاس میں تھا اور بیٹی میری سکس کلاس میں تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو واقعی رہ جا پہلے دن سوچا کہ کچھ سورتیں لکھ کے کڑھائی کرتی کڑھائی بہت اچھی تھی میں نے کچھ سورتیں لکھتی ہوں کڑھائی کرتی ہوں دوسرے دن کہا نہیں بڑی سورتیں لکھتی تیسرے دن کہا نہیں پورا قرآن ہی لکھتی جب یہ دماغ نے سوچا اور دل نے کہا کہ یہ بہتر ہے تو وہ شروع کر لی شروع کیسے کیا سب سے پہلے اپنا گھلہ توڑا جس میں میں اپنی بچت ڈالتی تھی گھر کی بچت میں کیا کرتی تھی جو انڈسٹریوں میں کام ہوتا تھا اس میں سے کچھ پیسے میں اگلے میں ڈالتی تھی کیوں ڈالتی تھی کہ جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو گھر بن جاتا ہے کھڑکیاں دروازے جب آتے ہیں تو اس پر رہ جاتا ہے کہاں اب جب میں بات کرتے تو مجھے کہنے والے کہتے ہیں کہ تم نے سو جنت میں کھڑکیاں دروازے لگا لی ان پیسوں سے یہاں نہیں لگے وہاں لگ گئے شاید ان کی بات درست ہو وہ پیسے میں نے اس لئے جمع کی تھی اس وقت سوچ نہیں تھی کہ یہ پیسے کدر لگیں گے یہ تو کھڑکیاں دروازے لگنے تھے اللہ نے دراز ہے کھڑکیاں بھی لگا دیئے وہ کام بھی چیرا ہوگی اس میں سے پیسے نکلے پیسے لے کے میں نے سماریل تر کنٹین ہوتی ہے وہاں ہاتھ چیز ہوتی ہے کپڑا جوتا پورا پروسیجر وہاں ہوتا ہے تو کپڑے والے دکان پہ گئی کہ آج بھی اس کا نام مجھے یاد ہے اکرم نام تھا اس کا بہت اچھا بندہ تھا وہ میں آسے کہتی ہوں کہ اکرم مجھے کپڑا سفید چاہیے اتنے تھا میں نے کہتا ہے با جی کیا کرنا یونی فارم بنانے میں نے کہا نہیں یونی فارم نہیں بنانے مجھے بس ضرورت ہے کہتا ہے یہ سارا سفید کپڑا پڑے آپ ان میں سے دیکھ لیں تو پھر میں آپ کو لا دیتا ہوں میں فیصلہ بعد سے لاتا ہوں اس وقت ہم چور کٹے تو اس نے مجھے کپڑا دکھایا تین چار تھان میں مجھے کوئی نہیں پسان دائی میری مرضی کا نہیں تھا پھر اس نے فیصلہ بعد سے ایک گٹھ لائی کپڑے کی اس نے ورائٹی لائی کہتا ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اس میں سے ایک تھان مجھے پسان دائی میں نے کہا یہ کپڑا مجھے آپ بارہ تھان دائی تو بھجی کرنا کیا ہے میں نے کہا یہ بعد میں پتا چلے گا کرنا کیا ابھی نہیں آپ مجھے لائے اور جلدی لائے وہ آٹھ دن کے بعد اس نے مجھے کپڑا لائے دیا جب میں نے گلہ توڑا تو اس میں سے پیسے جو گینے میں نے جب اس نے مجھے کپڑا لائے دیا تو بل دیا تو وہ سات ہزار کچھ روپے تھے اب وہ کچھ روپے مجھے نہیں یاد لیکن یہ کہ نہ آئے کرنا کم نہ زیادہ میں نے جا کے اس کو دے دی تو وہ کہتا ہے کہ باجی آپ نے کرنا کیا ہے میں نے کہا کرنا جو بھی ہے آپ اس کو چھوڑ دے جب کبھی یہ بن گیا تو آپ کا نام میں ضرور لوں تو کہتا ہے پھر یہ باجی دو سو رفعہ کام کرنا میں نے کہا نہیں یہ میں نے نہیں لینا یہ آپ پورا بل لے بس ٹھیک ہے گھر لائیں اس کپڑے کو وہ خود ہی گھر چھوڑ گیا تھا اپنی ریڑی پہ اس نے رکھا اور گھر چھوڑ گیا جب کپڑا گھر میں آیا تو میرے میاں پوچھتے ہیں تو یہ کپڑے کو کیا کرنا ہے میں نے کہا ایک میں نے منصوبہ بنایا ہے تو وہ میں نے کرنا ہے کہتا ہے کیا پھر بھی ان کے میں نے قرآن بنایا کہتا ہے ماشاءاللہ بنا لو بھی میں کہا اللہ پہ تقویٰ ہے دل کی خواہش ہے چھوڑ کر گئے ہیں کوئی نہیں بولے کہتا ہے پہلے اتنی ذمہ داریاں ہیں تو یہ کیسے کرو بھی میں کہا ان ذمہ داریوں میں سے ہی وقت نکلے گا چلے پھر وہ میں نے کپڑے کو شلنگ کیا پانی میں شلنگ کر کے پھر اس کا دیزائن ذہن میں ایک دیزائن کیا کہ یہ کیسے بنیں گا کتنا اس کو ایک پارے کو کتنا کپڑا لگے گا کتنا صحیح ہوگا اسی طرح کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ نے خواہ خود ہی ذہن میں ڈال دیا کیسے کرو جب وہ میں نے کپڑا کٹا پورا تیس پاروں کا کپڑا میں نے کٹھا کٹا کٹ کے ایک ایک شاپر میں اس کے اوپر لکھ کے کہ یہ بیسوہ سپار ہے تیس پاروں کا لکھتے علماری میں رکھتے اور پہلا سپارہ شروع کر پہلا سپارہ جب شروع کیا تو چاندے لفظ لکھے گئے پہلے الحمد شریف کے پھر دوسرے دن تھوڑے سے زیادہ لکھے گئے تو وقت میرے پاس ہوتا تھا زہر سے اثر تک کہ جب یہ سب کھا پی کے لیٹ جاتے تھے تو وہ وقت میرے پاس ہوتا تھا گھنٹہ کر لیں ڈیٹھ گھنٹہ پھر رات کے وقت ایک بجے کے بعد جتنا لکھ سکتے کبھی چار بھی بات جاتے تھے کبھی پانچ بھی بات جاتے تھے اور خاص کر سردی کے رات میں زیادہ لکھا جاتا تھا رات لمبی ہوتی ہے اور خوش خموشی بھی ہوتی ہے اس وقت زیادہ لکھا جاتا تھا اسی طرح چلتے چلتے بٹی لیکن کبھی یہ دل میں نہیں آیا کہ چھوڑ دوں یہ ضرور آیا کہ اللہ اسے میری زندگی میں مکمل کرتے اسی طرح کرتے کرتے یہ پیرٹ گزر گیا اور عام بندے سے مجھے زیادہ کام کرنا تھا کہ ان کو تکلیف نہ ہو بچوں کو تکلیف نہ ہو بچوں کا کل کام رہ نہ جائے ان کے سارے کام نپٹانے کے بعد میں اس کو شروع کرتی تھی کبھی چائے کا آجاتا یا کچھ مہمان آجاتا تو پھر رات کو زیادہ کرتی تھی کہ وہ وقت رات کو نہ جائے اسی طرح لکھتے لکھتے اللہ نے پورا کر لی یہی کہانی ہے ساری اس میں اور نہ کوئی بات ہوئی لیکن یہ ایک سٹرگل بہت کی گھر بنانے میں بھی آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ اندر جو فرش ہے اس پہ روڑی بھی میں نے خود کوٹی ہے کیونکہ ایک آرمی ائر فرس کی اتنی تنہا نہیں ہوتی اتنا کچھ نہیں ہوتا جو سیول کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس ایک بندی لگی تنہا آ رہی ہوتی ہے جس میں انہوں نے بچوں کو بھی پالنا ہے فیملی کو بھی دیکھنا ہے سب کرنا ہے تو جب یہ ہم نے گھر بنایا ہے تو ایک نامکمل سا گھر بنا کے بیٹھ گئے پھر آہستہ 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 ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہے لیکن رہنے کی کمبل ہے بس اس طرح زندگی گزرتی ہے لیکن یہ کسی چیز کو میں نے آر نہیں بنایا ہے کہ اب یہ نہیں ہے تو وقت نہیں گزرے گا یا یہاں جانا ہے تو نیا کپڑا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دی کہ بیٹا صاف ہونا چاہے پاک ہونا چاہے بندے کی شخصیت کپڑوں سے نہیں بنتی اس کے عمل سے بنتی اور میرے بچوں نے میرا ساتھ دی اور ان کو میں نے تکلیف بھی کوئی نہیں دی میرے بچوں نے یہ ساتھ دیا کہ مزدانگ نہیں کیا کبھی بھی تنگید کی ہر بات بھی نہیں تھی رات کو ان کو بیٹھ کے پڑھتے دیکھنا پاس بیٹھے رہنا ان کا ہومور کرانا سارا کام کرتا اور باقی باقی ان لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو میری وجہ سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی پہلے میں نے حج پہلے جب یہ قرآن پاک بنا تو میں نے کسی کو تو دکھایا ہی نہیں تھا پہلے صرف حافظ صاحب کو پڑھاتی تھی کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے حافظ صاحب نے تین بار پڑھا تین بار پڑھنے کے بعد انہوں نے سند دے دی کہ اس میں اب کوئی غلطی نہیں جو وہ کوئی غلطی نکالتے تھی زبر یا زیر یا نکتے وہ میں اسے ٹھیک کر لیتی جب یہ بن گیا تو اب اس کو جلد کرنا تھا تو ظاہر ایک تھان تھان سے کچھ زیادہ ہی کپڑا ایک جلد میں تین پارے زیادہ تھا وہ جب جلد کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں آپ کے میڈیا والوں نے بیکھا کہیں تو وہ ہمارے گھر آگئے میں نے کسی سے کوئی رابطہ کسی سے کوئی کچھ نہیں کیا نہیں میں نے کسی سے کہا ہے مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جب یہ بن جائے گا تو میں روزے تک کیسے پہنچا ہوں جب شروع کیا تھا تو دو نفلوں کے بعد یہ ہی کہا تھا کہ میں یہ اللہ کے نبی پی آیا ہے اور میں نبی کو گفٹ کر دیا حضرت عثمان غنی ان کے کاتب تھے اور اس کو میں نے اب یہ لکھایا تو میں وہاں پہنچا ہوں گا لیکن سمجھ نہیں تھی کہ کیسے پہنچے گا جب بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تشریر کر دی پوری دنیا کو دکھا دیا یہ بات آج بھی میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے دنیا کے سامنے آگئے تو جب یہ بان کے باہر گیا تو مدینہ سے مام مدینہ پنڈی میں آئیں تو انہوں نے خواہش دار کی کہ مجھے دکھایا جائے میں ایک جلد لے کے ان کے پاس گئی ہوں دکھانے کے لئے انہوں نے دیکھی ہے انہوں نے دیکھ کے کچھ لفظوں کو آگے پیچھے کر کے پڑھا ہے پڑھنے کے بعد انہوں نے سند دیکھی ہے جس کی لکھی ہوئی پڑھا ہوا تھا جس نے انہوں نے کہا جی آپ حاج پہ آج پڑھیں اور یہ قرآن دے دیں وہ بات چلتی گی لیکن بیچ میں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا اس میں یہ ملک ریا صاحب تھے کروانے والے بات تو ملک ریا صاحب نے نہ کبھی پھر فون ایک فون انہوں نے مجھے کیا کہ یہ آپ قرآن مدینہ شریف لے جا سکتی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے لیکن اس کے بعد نہ انہوں نے میری طرف کوئی دھیان دیا نہ بات ہی کی میرا تو رابطہ ہوئی نہیں سکتا تھا بہرحل ہم اپنی سورسز پہ حاج پہ چلے گے میں اور میرا بیٹا اور ایک جلد لے کے گئے یہ دیکھنے کیلئے کہ یہ کہاں رکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں غیر ملک ہے سمجھ تو نہیں تھی نا کہ کیا ہوگا جب وہاں گئے ہیں پہلے حاج کی ہے حاج کے پورے یا مکہ میں رہے ہیں اس کے بعد ہم مدینہ گئے مدینہ جا کے ان سے رابطہ کیا تو مام مدینہ نے بھلوا لیا جب میں گئی ہوں لے کر قرآن تو انہوں نے کہا ایک کیوں جلد لائے کہ پورا کوں نہیں لائے میں کہا آپ کے لوگوں ہیں ہم سے کوئی رابطہ نہیںagi اس لئے ایک جلد لائیں پھر انہوں نے کہا جی نہیں پورا قرآن لائیں نا اس طرح پھر ہم بھورا انہوں نے ہم سے لے لیا ایک اور ہم واپس آ، سرمنی چھوٹی سی کر کے تو انہوں نے ہم سے بھورا لے لیا واپس آگئے پھر انہوں نے کہا جی آپ امرہ پی آج سارے آپ جتنے گھر کے بندے ہیں آپ عمرے پہ آجیں حاج آپ چھوڑ دے آپ نے کر لیا حاج آپ عمرے پہ آجیں پھر یہ بچے بھی ہم بھی سات بندے عمرے پہ گئیں پہلے مکہ گیا ہے عمرہ کی ہے پھر مدینہ شیخ کی پھر یہ قرآن وہاں رکھا گیا انہوں نے بڑے احتمام سے رکھا ہے جو ان کی گیلری ہے قرآن گیلری ہے اس کے درمیان والے کمرے میں بڑے خوبصورت شوفیس میں اور بڑے آنر کے ساتھ رکھے اور اب چوبیس گھنٹے وہاں سب کو بتایا پاکستان کی نسیم افترین کا تعلق گجرات سے بتیس سال میں یہ قرآن بنایا اور یہ ان کی چھوٹی سی نی کاوش ہے بہت بڑی کاوش ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں انہوں نے قرآن کڑھائی کر دی تو میں بہت خوش ہوں بہت مطمئن ہوں شاید ان کی باتوں میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی خاتون ہے تو یہاں اپنے ہاتھوں سے رکھ رہی ہیں ہم قرآن جا کچھ لاتے ہیں لوگ لے لیتے ہیں لیکن کسی کو اپنے خود نہیں رکھنے دیتے تو آپ بڑی خوش کسو ہوتا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن رکھ گئے اور واقعی منی اپنے ہاتھوں سے شوکس میں رکھ گئے زندگی کا سب سے خوبصورت دی جب انہوں نے مجھے ان کے گورنر نے قرآن بھاری تھا تو میری جولی میں رکھ کے جب آگے لے کے گئے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جس میں خواہ میں اڑھ رہی ہیں اور جب وہاں انہوں نے شوکس کھولا کھول کے میرے کہا رکھنے کے لیے تو کھول کے جب قرآن رکھا تو میں نے مسجد نبی کی سامنے روزہ سامنے نظر آتا ہے وہاں سے روزہ کی طرف دیکھا اور قرآن کو دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے آج میں زندگی کا وہ دن پا رہی ہوں شاید پھر یا کبھی آئے ہی نہ یا آیا ہی نہیں گھر بنانا بھی مجبوری ہوتی ہے بچوں کو پالنا بھی مجبوری ہوتی ہے فرض ہوتا ہے کرنا ہے لیکن یہ کام میرا دنوں نے تو گزری جانا تھا 32 سالوں نے گزری جانا تھا لیکن یہ 32 سال میں نے کمالی اور ایسے تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں انہوں نے میرے سوال گورنر صاحب میں سوال کیا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کم شاید جنت میں بھی تنا مزا نہ ہو جتنا اس وقت مجھے مزا جو اس وقت میں محسوس کر رہی ہوں میں نبی کے روزے کے سامنے بیٹھی ہوں اور قرآن رکھا وہ کفیت میں بتا نہیں سکتا الفاظ نہیں ہے اس کے یہ بھی میرے ساتھ تھا بیٹا بھی نہ وہ دن کبھی آئے گا اور نہ میں کر سکوں گے وہ دن بہت قیمتی دن تھا اور میں اپنے اپنے گوست میں اتنا خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ زندگی دن چلتا ہے رات بیٹھ چلی جاتی ہے زندگی آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن مجھے زندگی نے بہت کچھ دے دیا اور قدرت نے مجھے سب سے بڑا انام جو دیا صبر کر مجھے کبھی بے صبری نہیں آئی کہ ایک وقت یہ نہیں وہ نہیں نہیں اللہ غفور رہینا سارے کام کرتی اور جب میں زندگی میں کام کرتی تھی تو میں زندگی میں آخری شیط تک دی جنرل جاتی ہے تو 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 دست تو میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں صدر صاحب کی بہن کے ساتھ کام کے اللہ ہم نے والا مجھے اللہ تعالی نے بتایا کہ میری زندگی بھی بہت اچھے لوگ آئے بہت پیار کرنے والے میں لف جو جو باتوں میں نہیں دی اللہ تعالی نے مجھے اتنا صبر حانسلہ اور زندگی اچھی تھا بہت اچھی کہ مجھے کسی کسی کمی میں خواب تو بندے کو آتے ہیں ان کی تعبیر سمجھ میں نہیں ہوتی خواب تو آتے ہیں لیکن تعبیر سمجھ میں نہیں ہوتی مجھے خواب کوئی اچھے نہیں آئے صرف کبھی جب میں بہت زیادہ لکھ لیا کسی نا تو خواب کیا دیتی ہے کہ کبہ سامنے کب ہے اور میں دعا مانگی بات اس کے علاوہ کچھ کوئی اشارہ یا ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایسا ہوتا تھا یہ سامنے کب ہے اور میں دعا مانگی اکثر اور میں کوئی کسی کو نہیں دکھا کبھا میں لوگ کرتے ہیں ہمیں زیارت ہوئی یا نہیں صرف جب بہت زیادہ کرتی تھی کام تو اس رات دیتی ہے کہ کبہ سامنے اور میں دعا مانگی موسیقی